موسیقی زلہ کوہار سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر زلہ کرک میں واقعہ ٹیری کی ماضی کی جرونکوں سے جلکتی تاریخ اپنی مثال آپ ہے مشہور زمانہ پہاڑی پر واقعہ ٹیری شہر کی خوبصورتی کی کیا کہنے سبز اور پرسکون بغات کے نظارے اور ٹنڈی ٹنڈی ہواوں کے مزے ہی کچھ اور ہیں ٹیری شہر کی بات ہو اور ٹیری کی تاریخ کو دلچسپ بنانے والے نواب اور ٹیری کی مٹھائی کا ذکر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں بدقسمتی سے ہمارے نجوانوں کی اکثریت یا تو اس تاریخ سے نواقف ہیں یا پھر اس کے محض ایک کہانی ہی سمجھتے ہیں ٹیری شہر کو آج سے قریب پانچ سو پان سال پہلے خوشال خان خٹک کے دادا ملک اکوڑ خان نے افغانستان سے حجرت کر کے عباد کیا اکوڑ خان خاندان کی حجرت سے قبل یہ علاقہ غیر عباد اور جنگلات پر مشتمل تھا افغانستان میں دو قبیلت کندہار میں رہتے تھے سلمان خیل اور اکوڑ خیل آپس میں کسی بات پر ان کا تنازہ آگیا اکوڑ خیلوں کو شکست ہوئی سلمان خیلوں کو فتر ہوئی لہٰذا شکست سردہ ہو کر ملک اکوڑ خان اسی راستے سے مغرب سے ہوتی ہوئی یہ علاقہ جو ہے درمیان میں کربوغ شریف آگئی کربوغ شریف میں کچھ وقت سکرنے کے بعد پھر یہاں سے کربوغی سے ہوتی ہوئی وہ یہاں آگئی اب جس کے حیات آباد کہتے ہیں میلو کا ایک گاؤ یہاں پر کچھ لوگ آباد تھے اور یہاں کا ایک ملک تھا جس کا نام پتہ نہیں یہاں نام ہوگا اس کا لیکن میلو کے نام سے وہ مشہور تھے انہوں نے ریزسٹنس شو کی ملک اکوڑ خان نے ان کے ساتھ جگڑا کیا اس کو شکست ہوئی اور ملک اکوڑ خان جو ہے وہ اس علاقے کا ایک پاتہ بن گیا اور یہ سارا جو علاقہ ہے اس کو قبضے میں لے لیا یہ جو موجودہ چیری ہے جہاں پر ہم بیٹے ہیں اس چیری کی عمر تین سو پانچ سال ہے اور چیری کی مجموعی عمر کل جو ہے وہ پانچ سو پانچ سال ہے دو سو سال چیری اس پہاڑ میں کے دامن میں واقع جو کندرات ہے ابھی تو وہ ختم ہو چکے ہے لیکن جو کندرات تھے وہاں چیری اب آتا دو سو سال چیری وہاں آتا ملک اکوڑ خان شباس خان یہیہ خان کوشل خان یہ سارے جو تھے یہ اس چیری کو آئے تھے اس چیری میں یہ نہیں آئے تھے اس چیری میں آئے تھے لیکن اس کے بعد خوشل خان خٹک کے پوتے افضل خان اور اسدالہ خان اسدالہ خان نے چیری کو وہاں سے یہاں منتقل کیا اور اس کا نام اسد آباد رکھا لیکن اسد آباد نام نہیں چلا لہذا اس کا نام دوبارہ سے چیری پڑ گیا زمانہ قدیم میں ٹیری کی راستے سے پاکستان اور افغانستان کے مبین تجارت ہوا کرتی تھی نواب افٹیری پہلے فسٹ کلاس میجسٹریٹ ہوا کرتے تھے قیام پاکستان کے بعد تمام ریاستیں ختم ہو گئیں اور ریاست ٹیری بھی زوال فزیر ہو گئیں ازادی سے قبل ٹیری شہر میں ہندو بھی آباد تھے جن کی دکانیں اور عبادتگاہ آج بھی موجود ہیں کہتے ہیں کہ جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے تاریخ اس قوم کو بھی بلا دیتی ہے ٹیری کا تاریخی ورسہ بھی محکمہ آرکیالوجی کی نظروں سے اوجل ہے ٹیری کی تاریخی ورسی کی دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے یہ ورسہ زمین بوس ہوتا چلا جا رہا ہے جو موجودہ حکومت کے لئے لمحہ فکریہ ہے موسیقی